اسلام علیکم اور بہترین مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں ویورز آج جو میں آپ کو ریسپی بتانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی سمپل ایزی ٹیسٹی اور ویدر کے حساب سے ہے ویورز آج ہم بہت ہی یونیک ڈش یعنی کہ خشخاش کی کڑی بنانے والے ہیں جو اس ویدر کے حساب سے بہترین ہے اور آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گی لیکن پہلے جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ نس نہ کر سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی ہم نے لی ہے ایک پاؤ خشخاش جسے ہم نے سیون ٹو ایٹ آرز کے لیے بھگو کے رکھا ہوا ہے اس کے بعد پانی نکال کے ہم اسے اچھی طرح گرائنڈ کر لیں گے اتنا گرائنڈ کریں گے کہ یہ ایک سموتھ پیسٹ بن جائے دو میڈیم سائز انینز چوپ کر لیں گے اس کے بعد انینز کو تھوڑے سے آئل میں شیلو فرائی کریں گے گولڈن پراؤن نہیں کرنا ہے اس بات خیال رہے بس ہلکا سا شیلو فرائی کرنا ہے کہ زرہ سا انینز اپنا کلر چینج کر لیں اس کے بعد ون ٹیبل سپون جنجر گارک پیسٹ ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے آفٹر ذاٹ ہزو زائے کا نمک اور لال مرچ ایڈ کریں گے لال مرچ پاوڈر ایڈ کرنا ہے اور ہاف ٹی سپون حلدی سے بacoہ ٹی سپون ج میٹ پای موسیقی موسیقی اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے 2 ٹیمیٹوز کا پیسٹ موسیقی 2 ٹیمیٹوز آپ چاہیں تو پیسٹ بنا کے ڈال دیں یا آپ چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں موسیقی 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 تھوڑی دیری سچی تیرا بھون لیں اچھی طرح ہلکیاں سے پھوننے کے بعد آپ اس میں اشخاش کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اچھی طرح بھوننے کے بعد اسے میڈیوم فلیم پہ ڈھک کر پکانا ہے اور یہ آلموسٹ آپ کو ایک گھنٹے تک پکانا ہے موسیقی پانی سے اسی طرح زیادہ دیر تک پکانا ہے جس طرح کہ ہم پکوڑا کڑی بناتے ہیں دھر کو پکوڑے والی کڑی بناتے ہیں بلکل اسی طرح اس سے پانی ڈال کے آپ کو زیادہ دیر تک پکانا ہے پانی آپ حضر ضرورت ایڈ کر سکتے ہیں کیا آپ کو کتنی گاڑی چاہیے یا کتنی پتلی چاہیے دیجئے ہماری خشخاشی طریق تیار کی گرمیوں کی یہ بہترین ڈش ہے آپ کو بہت فائدہ پہنچ جائے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا جس سے آپ گرم گرم نان یا روٹی کے ساتھ بہت انجوائی کر سکتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو میڈیا ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو پلیز لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کرنا مت بھولئے گا اور اور اچھی اچھی ریسپیز کے لیے دیکھتے رہیے وومن این ہوم that is home for novel solutions موسیقی